بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا میزمان طاہر راؤ اور آپ کو ہائیڈ پارک میں خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین پاکستان اور پوری دنیا میں جو ہمارا معاشرہ جس قسم کا تشکیل دیا گیا ہے اور پچھلے ہمیشہ دہائیوں سے اور صدیوں سے جو ہے پاکستان میں خصوص اور ابھی چینج ہوگی یہ سچویشن بڑے اس میں ویسٹرن کنٹریز میں تو لیکن بڑے چیلنجز ہیں جو یا سوسائٹی کو مرد میں تقسیم کیا گیا ہے یا مرد میں تقسیم کیا گیا ہے تو دو دنیا کا ہی ہمیشہ نام آتا ہے اور ان کی ہی بات کی جاتی ہے مرد اور خواتین مرد اور خواتین کی بات کی جاتی ہے اس کے باوجود اگر مرد اور خواتین کی بھی تفریق کی جائے تو اس میں بھی ایسے محسوس ہوتا ہے جیسا کہ یہ پوری جو دنیا بنی ہے وہ مرد بنی ہے اور جیسے باقی چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے انسان کے لیے نہیں مرد لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ انسان کے لیے نہیں بنائیں مردوں کے لیے بنائیں ہیں اور اس میں سے عورتیں بھی ایک ایسا چیز ہے جو کہ ان کے استعمال کی ہے ان کو ایک غلامی میں دے دیا گیا ہے انہوں نے ہی ہر چیز ان کے بارے میں ڈیسائیڈ کرنی ہے ان کے شادی ہونی ہے کیا انہوں نے کھانا ہے کیسا انہوں نے اپنی گزارنی ہے کتنا پڑھنا ہے کہاں پڑھنا ہے کہاں جانا ہے تو یہ تو ایک صنف کی بات ہوگی عورتوں کی اس کے علاوہ ایک اور کمیونٹی ہے جو پوری دنیا میں اگزید ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی ہوئی ہے وہ کوئی بائی چوائس نہیں ہے وہ ٹرانس جنڈرز جن کو ہم کہتے ہیں یا پاکستان میں اردو میں جن کے لیے خواجہ سراب لفظ یوزتی ہے تو یہ ایک ایسی مارجنلائز کمیونٹی ہے ان کا استحصال صرف معاشرتی طور پہ حکومتی طور پہ نہیں ہوتا وہ جب ہوتے ہیں اس وقت سے ہی ان کے پیرنٹس کی طرف سے ہی ان کا استحصال شروع ہو جاتا ہے بہن بھائیوں میں سب سے پہلے تو یہ ہمارے گھر کیا چیز پیدا ہو گئی ہے وہ اس کو ایزے انسان نہیں سمجھتے اس کے بعد ان کے بڑے معاشرتی مسائل ہیں ان کو تعلیم میں آگے نہیں آنے دیا جاتا ان کو پاکستان کیلئے کوئی نوکری نہیں ہے پہلے تو آئی ڈی کارڈ بھی نہیں ان کے بنتے تھے ان کو حج پہ جانے کی ان کو allow نہیں تھا اور بہت ساری چیزیں ایسی تھی جس کا اگر ہم نام کر دوں تو میں ایک پوری قدم قدم پہ ان کو ایک discrimination ملتی تھی لیکن ہر انسان اللہ تعالی نے جو پیدا کیا ہے جو جاندار پیدا کیا ہے جو کہ انسان کے پیدا کیا ہے وہ مرد ہو وہ عورت ہو وہ خواجہ سراہ ہو ٹرانس جنڈر کہیں آپ ان کو جو بھی نام دیں وہ ان کا ایک بنیادی حق لے کیا ہے جس کو کہ اس کو عزت نفس اس کو آگے بڑھنے کے جو دنیا میں مواقع ہیں وہ برابر ہیں اس کسی بیس پہ میں اب کینیڈا میں رہتا ہوں یہاں پہ آکے ہماری بھی ایسی سوچ تھی بہت زیادہ فرق محسوس ہوا ہے کہ یہاں پہ میرٹ ہی ایک ایسا چیز ہے جس کی بنیاد پہ آپ آگے بڑھتے ہیں وہ آپ کا نہ رنگ دیکھتے ہیں نہ وہ آپ کا نسل دیکھتے ہیں نہ وہ آپ کوئی جنڈر دیکھتے ہیں ایون کسی اپلیکی کام میں بھی فل کرتے وقت آپ کو لکھنا نہیں ہوتا کسی سٹیٹسٹکس کے پرپرز کے لیے وہ یوز کرے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں مرد ہوں عورت ہوں یا میں نہیں بتانا چاہتا تو آپ کو بتانا ضروری نہیں ہے اور آپ کو ایک اول اپورچنیٹی ملے گی ہر چیز میں تعلیم میں صحت میں آپ کو کوئی بھی ایسا مواقع نہیں ہے لیکن پاکستان بدقسمتی سے ایک ایسا ملک ہے جس میں وہ آج کل پتہ نہیں کیا ہے ملک وہ اسلامی بھی آپ نے آپ کو کلیم بھی کرتا ہے مشرقی بھی کلیم کرتا ہے لیکن نہ ہم اسلام کے اصولوں پر عمل کرتے ہیں نہ ہم کوئی مشرقی بھی کوئی ایک ٹرابل سوسائٹی میں ہیں تو پاکستان میں لیکن ایک اچھی چیز یہ ہے کہ پچھلے چند ساتھ ایک نوجوان نسل ہے وہ ان میں ایک شعور پیدا ہوئی ہے وہ یومن رائٹس کی بات کرتے ہیں وہ وومن رائٹس کی بات کرتے ہیں وہ ٹرانس جنڈرز کی حقوق کی بات کرتے ہیں تو آج ہم نے لیکن پاکستان میں جب بھی کسی سے بات کریں ٹرانس جنڈر کے بارے میں تو وہ ان کے ذہن میں ایک آتا ہے کہ ناچ گانے والے تو آج ہم نے ایک ایسی ٹرانس جنڈر کیمیونٹی سے تعلق رکھنے والی شخصیت کو دعوت دی ہے جن کا نام نشا راو ہے وہ اگر آپ بات سنیں گے ان کی ان کو آپ دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کوئی ان کا جو ہے نا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسمت میں نہیں لکھ دیا گیا کہ اگر آپ ٹرانس جنڈر ہیں تو آپ نے صرف ناچ گانا ہی کرنا ہے تو میری مراہ ایشا راو سے جو پاکستان کی پہلی فی میل پاکستان کی ٹرانس جنڈر وکیل ہیں ایڈوکیٹ ہیں وہ پریکٹس کرتی ہیں کراچی میں اور اس کے علاوہ وہ ٹرانس پرائیڈ سوسائٹی کی پرسن ہیں اور وہ ٹرانس جنڈر جو لوگ ہیں پاکستان میں ان کے لیے بڑا کام کرتے ہیں کر رہی ہیں تو میں آج میرے اپنے سٹوڈیو میں ان کو دعوت دی ہے ہم ان سے سنتے ہیں میری کہانی میری زبانی کے انواع کہ وہ ان کی زندگی کیسی گزری اور کس قسم کے مشکلات ایز کمیونٹی ان کو فیس کرنے پا رہے ہیں اور وہ کمیونٹی کے لیے کیا کر رہے ہیں جی نشہ راو آپ کو خوشیم سٹوڈیو میں سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے عزت دی اور اتنے اچھے الفاظ کے ساتھ کمیونٹی کو نوازا میں دوبارہ شکریہ کر دی ہوں آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے میرے ایشیوز پہ اور کمیونٹی کے ایشیوز پہ بات کرنے کا موقع دیا جی اچھا تو پہلے آپ سے ہی شروع کرتے ہیں ازاری بات ہے جو آپ پاکستان میں جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ آپ کچھ بڑے ہوتے ہیں تو سوسائٹی میں آپ موو کرنا شروع ہوتے ہیں آپ کو لوگوں کا وہ ملتا ہے ریاکشن ملتا ہے اچھا یہ برا تو سب سے پہلے تو جب آپ پیدا تو ازاری بات ہے در سے ہی آپ کو ایک ریاکشن آتا ہے تو آپ کیسے آپ کی لائف کیسی گزری آپ نے کیسے سوچا اس طرف آنے کا جو ایک تردیشنل جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ ناچ گانا ذہن میں آتا ہے پاکستان میں تو آپ اس فلیل میں کیسے ہیں اور کیسے آپ نے یہ پات شروع کیا اور کیا کیا مشکلات ہیں دیکھیں بیسیکلی جو میرا تعلق ہے پنجاب سے لہور سے بین بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہوں میٹرک تک گھر میں ہی تعلیم حاصل کی میں نے کیا کہتے ہیں جب پیفت اور سکھ کلاس میں آئی تھی مجھے فیل ہونا شروع ہو گیا تک کہ میرے اندر کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے میں دوسروں سے ڈیفرنٹ نظر آتی ہوں مثلا گھر میں رہنا بہنوں کے ساتھ رہنا گھر کے کام کاجوں میں ہاتھ بٹانا مثلا فیمیلز والی فیلنگز تھی بولنا اسی طریقے سے چلنا یہ چیزیں کلاس میٹس جو تھے بولنگ کرنا نیبرز کا مجھے بار بار ٹوکنا دیکھنا چھڑنا اس طرح کی چیزیں میری لائف میں مجھے اس طرح لگا کہ جیسے میں دوسروں سے بہت زیادہ مختلف اور ایشیوز یہ ہوتے ہیں کہ انسان جب اپنے بہن بھائیوں میں رہتا ہے تھوڑا ان کے ساتھ رویہ ہوتا ہے کہ وہ ٹانٹیں ہیں بار بار اس طرح نہیں کرو اس طرح نہیں کرو یہ چیزیں مجھے بہت زیادہ سامنے آئیں اس کے بعد پھر آپ نے آپ نے میٹرک تک آپ نے گھر میں ہی تعلیم حاصل کی اس کے بعد میٹرک آپ نے ایکزیم دیا تو کیا آپ کو ٹیچر وغیرہ آپ کو پڑھانی آتے تھے یا بہن بھائی یا آپ کو یا پیرنٹس نے آپ کو پڑھایا نہیں میں کوئی ایڈکیشن سکول میں پڑھتی تھی اس ٹیم تو میں لڑکوں کی طرح ہی تھی جب میٹرک میں تھی بوائیز کاسٹیوم پہنتی تھی لیکن میرے مسئلن کے میرے رہن سین سے بولنے سے حرکتوں سے فیل ہوتا تھا کہ میں ایک مرد یا لڑکا نہیں ہوں میں لڑکوں کی طرح ہی میں نے میٹرک کا تعلیم حاصل کی ہے بوائیز کاسٹیوم پیرنٹس کا آپ کے ساتھ کیا سا رویہ رہا دیکھیں پیرنٹس تو اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں صدارنے کے لیے ڈانٹے ہیں مارتے ہیں جی چیزیں میرے ساتھ ہوئی تھی تو میں نے سمجھا شاید میرے ساتھ رجیکشن ہو رہا ہے فیملی میں کہ دوسرے بہن بھائیوں کو اتنی رسپیکٹ دی جاری اور مجھے اس طرح کر رہے ہیں ادر وائز پیرنٹس بہت اچھی تھے زہاری بات ہے جیسے کوئی بھی بچہ تارکت ان کی نظر میں لگتی ہے تو ہر بندہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے تو وہ ڈانٹتے ہیں یا سمجھاتے ہیں اوکے یہ تو بڑی انکرنجنگ بات ہے کہ آپ کے پیرنٹس نے آپ کو ایسا نہیں کیا ورنہ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ظاہری بات ہے ہمیں اتنا نالجھ تو نہیں ہے لیکن جیسے سنتے ہیں لوگوں سے کہ کوئی آتے ہیں تو وہ گروہ کو اٹھا کے اسی وقت دے دیتے ہیں یا شرمندگی فیل کرتے ہیں تو باقی آپ کے رشتہ داروں کا محلے میں آپ نے جیسے ذکر کیا تو وہ کوئی روئیہ اتنا اچھا نہیں تھا آپ کے ساتھ مثلا کہ لوگ دیکھ کر ہسنا بولنگ کرنا بس اسی طرح تھا ویسے اتنا زیادہ نہیں تھا تو میں ٹھیک تک تعلیم میں نے گھر پہ ہی حاصل کی تو بس ایسے ریجیکشن فیل کیا دوست تھے جو ٹرانس میرے کلاس میٹ ان کے ساتھ گھر سے بھاگنے کا پلین بنا لیا کہ ہم گھر چھوڑتے ہیں ازادی کے ساتھ اپنی مرضی کی زندگی گزاریں تو ہم تین ہم گھر سے بھاگ کر کراچی آگے لاہور سے کراچی آگے ہمیں پیسے نہیں تھا پیسے نہیں تھے آئی ڈی کار نہیں تھا تعلیم اچھی نہیں جاپ نہیں بہت زیادہ ایشوز ہو گئے تو جب کراچی ہم لوگ آئے تو اپنی کمیٹی میں آگے تھے کمیٹی میں تو یہاں پر بہت زیادہ مسائل تھے ہم نے سمجھا کہ جیسے ماں باپ کا رویہ اسی طرح دینا کھانا پینا رہنا بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ گیا اور ہم بچے تھے اس وقت میری عمر بہت کم تھی پندرہ سوالہ سال کی تھی تو ہماری کمیٹی میں آپ کو پتہ تعلیم دور دور تک نہیں ہے جہا حالت ہے ہمارے لوگوں کو پاکستان کے اندر اچھی جگہ پر گھر نہیں ملتے ہمیں کچھی عبادیوں رہنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے وہاں پر منشیات روش اور جو لوگ ہوتے ہیں وہاں ہمیں تنگ کرتے ہیں سمجھو کہ پاکستان کے اندر ٹرانس کمیٹی بیتنے زیادہ رائٹ حاصل نہیں ہے ماشاللہ اب بھی کچھ پیتری ہے لیکن میں آپ کو جو گزر گیا ہوگا میرا وقت ہے آج بارہ سال قرآن میں سوڑی سونا رہی اس جب میں یہاں آئی تو ہمارے لئے کوئی فنڈنگ نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے نہ کسی انجو سیکٹر کی طرف سے ایسا کچھ نہیں تھا تو میرے کمیٹی کے لوگ ستھارے بھیق مانگ تے یا ویڈنگ دانس کرتے تھے اس ہمارے جیسے ہوتا ہے ہر مہینے پند دینا ایسا کوئی سٹین نہیں تھا سٹارٹنگ میں جب ہم گھر سے آئے تو میں بھیق مانگ نہیں آتی تھی ہماری کمیٹی کے لوگوں نے جو گرو تھے انہوں نے مجھے فورس کیا بیٹا اب سارے زندگی یہ ہی کام کرنے تو تم بھیق ہی مانگ گی شروع میں مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میری دیگنیٹی داؤ پر لگ گئی یا سوسائیٹی میں میری ریسپیکٹ نہیں ہوگی اگر ایک میں بھکار زندگی گزار گی تو میں کل کو اپنی اللہ کو کیا مو دکھاؤں گی میرا یہ فیوچر نہیں ہے نہ کبھی میں بھکس میں پڑھا تھا کہ نیشہ کراچی جائے گی اور اپنے گروہ کلچر میں ہی سارے زندگی دربدر خوار ہوگی گزار دے گی میں یہ سوچ دیتی جب دو تین سال میں بھیک مانگ کبھی چوراہوں پر گھروں میں مارکیٹس میں مال میں اس سرہ بیگنگ کر دی تو میں نے سوچ کہ نیشہ تم اپنی تالیمی کو دوبارہ سے شروع کر لیو تم نے میٹرک کیا تمہارے پاس ڈاکومنٹ بھی میٹرک ہیں تم اگر ایڈمیشن کرو اپنے سٹڈی کو کیری آن کرو تو میں نے پر پڑھنا شروع کر دیا صبح میں بھیک مانگتی تھی ایڈمیشن کروا لیا کالجز میں گئی کسی بھی کالج نے مجھے ایڈمیشن نہیں دیا اس ٹیم میں پی میل کاسٹیوم میں آگی تھی لمبے لمبے کے اگزیم دیئے اسی طرح پھر میں کراچی نسٹی میں ایڈمیشن کروا لیا بی اے میں سمپل بی اے کیا کراچی نسٹی سے صبح میں بھی کسی دیپارٹمنٹ نے کسی دارے نے کسی میں روز کراچی میں تین تلوار سگنل ہے وہاں پر صبح آٹھ بجے سے تک بارہ بجے تک بیگنگ کرتی تھی اس کے بعد پھر میں گھر جا کے تیار ہو جب آپ پڑھائی کی طرف آ رہی تھی اور آپ کالیج اور یونیسٹی کر رہی تھی وہاں سے بھی آپ نہیں کر سکتی ایسا نہ کریں یوں نہ کریں آپ کو لوگ ساتھ بٹھانا خواجہ سراؤں کو پسند نہیں کرتے کل کو ہمیں نوکری کیا دیں گے ہاں یہ بات ہے سچی بھی تھیوز ٹائم ان کی لیکن تم بھی میں نے بولا نہیں اگر اللہ مجھے پڑھا رہا ہے مجھے پڑھنا چاہیے پڑھا ہائیز انسان کی سوچ بدلتی ہے شعور ہوتا ہے انسان میں اکل آتی ہے وہ کوئی نیا کرنے کی اس کے اندر جس تو جو قید ہوتی میں یہی بس اپنی ایک سوچ کو لے کے آگے بڑھ کریں جب ہم پولیس ٹیشن جاتے تھے تو ہمار سٹیشن جاتے تھے تو وہ بولتے تمہارا تو روز کا کام ہے تو ہماری بات اچھے طریقے سے سنے نہیں جاتی تھی اگر ہم ہسپیٹل جاتے تھے تو داکٹر اچھے طریقے سے فجس راؤں کا چیک اپ نہیں کرتے تھے اگنور کرتے تھے یہ ساری چیزیں میں نے سامنے رکھے میں نے بولا نہیں مجھے پڑھنا ہے اپنے لیے کمیلٹی کے لیے کچھ اچھا کرنا ہے اگر میں پڑھوں گی خود کی آواز بنوں گی کمیلٹی کی آواز بنوں گی کمیلٹی کے لیے کچھ ا اچھا کر دوں اور میرے بعد جو نشارہ ہوا ہیں وہ اس طرح در بدرنا ان کے لیے ایک ایسا اپلیٹ فارم ہونا چاہیے انہی چیزوں کو دیکھے پھر میں نے آئی آر میں ماسٹر کیا ماسٹر کرنے کے بعد پھر میں یہی چاہتی تھی کچھ اچھا کرلوں کہ کوئی ایسے ایک انسان ملے مجھے انہوں نے مجھے کہا کہ تم لوگ کی طرف آجاؤ تم پڑھی لکھیو وقالت کرو تاکہ تم اپنی کمیلٹی کے رائٹس پر کام کر سکیں تم انجیو انجیو بناو تو ان کے کہنے پ میں نے پھر یہ جو میرے پیچھے لوگوں لگا ہوئے ٹرانس پرائلڈ سوسائیٹی کا میں نے انجیو بنائی اور پھر میں نے لوگ میں ایڈمیشن پر آجاؤ جب کیا اور آپ نے پریکٹس کے لیے اور لیسنس کے لیے پلائی کیا تو اس وقت آپ کو کیا ریاکشن جو میل اور فی میل اکلا تھے انہوں نے آپ کو ایک ایزے ویلکم کیا یا انہوں نے بھی ڈسکریج کیا دیکھیں جب میں سن مسلم لاؤ کالیج میں پڑھنے کے لیے گئی تو پسٹیر میں تو زیادہ مسائل ہو گئے پہلی دفعہ زندگی میں پاکستان میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کوئی لاؤ سٹوڈنٹ لیکھ پاجہ سرا تو بہت زیادہ پسٹیر میں مشکلات ہوئی شیئرنگ سٹڈی نہیں کر سکی لوگوں سے پوچھ نہیں سکی تیچر سے اچھے تری کسی سے بات نہیں کر سکی تو ان کے لیے بھی نیا ایکسپیرینس تھا ایک نئی نیت چیز لوگوں کو دیکھنے کو سامنے لیکن الحمدللہ جب میں نے لاؤ کر لیا میں کراچی باہر میں گئی مجھے بہت اچھے طریقے سے ویلکم کیا گیا سٹی کورٹ کے کراچی کے جو لائرز ہیں بہت اچھے ہیں مجھے پاپریٹ کر کے ہیں مجھے سمجھاتے ہیں جو چیز مجھے سمجھ نہیں آتی مجھے کالز پر بتاتے ہیں اور مجھے سپورٹ کرنے کی بار بار میرے پیج پر انسٹرہ پر میرے ٹرانس پرائس سسائیٹی کے پیج پر مجھے اتنا سپورٹ کرتے ہیں لوگ لائک کرتے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں مجھے اب ایسا فیل ہوتا ہے جو میں نے اتنا پریویس جو گزارا ہے میرا پاس گزارا ہے اگر میں نے اس میں دکھ پیوٹھائیں اللہ پاک نے ان کا مجھے پھل دے لیا ہے مجھے اب کمیلٹی میں اتنے اچھے لوگ ملے ہوئے ہیں تو پڑھے لکھیں میرے ادارے کو کچھ لوگ جو میرے ادارے کے ہیں وہ مجھے اتنا زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں جن میں میری پرینٹس ہیں فی میلز لڑکیاں ہیں آلیا مرزا اور مایہ احمد یہ دو لڑکیاں ہیں مجھے اتنا زیادہ سپورٹ کرتے ہیں ٹرانس کمیونٹی کے لیے مجھے اتنی زیادہ یہ سپورٹ کر رہے ہیں اب مجھے نہیں لگتا کہ میری لائک میں میرے لیے دکھے ہیں یا میری کمیونٹی کے لیے کمیونٹی کو اچھا کرنے کے میں کوشش کر رہے ہوں ہمارا 2018 میں ٹرانج اڈر پروٹیکشن بھی پاس ہوا ہے سینڈر سے ماشاءاللہ ہمارے لیے کوٹا سسٹم ہے جاپس کے لیے ہمارے لیے بہت زیادہ یہ فیڈل تورمنٹ کا ہے جی جی یہ اوورال پورے پاکستان میں پاس ہوا ہے بل اور ابھی تو پروینچل لیول پر بھی بل پر ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے اس کا پارٹ ہوں ہم اس پر بہت زیادہ کام کر لیں انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد پاس ہو جائے گا جیسا کہ میں نے بتایا مجھے لاو کمیٹی میں مہمبر لیا گیا ہوئے جب بھی کوئی میٹنگز ہوتی ہیں لاو پر تو مجھے بلاتے ہیں میرا میری ایڈوائیس لیتے ہیں مجھ سے بات کرتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے میٹنگز میں بلاتے ہیں لوگ پاچستانوں کو رسپیکٹ دیتے ہیں ہمارے لیے اب اچھا اچھے گورنٹ سٹپ لے رہی ہے ماشاءاللہ ان کیوچر ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا جو فلسرہ بیگنگ کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں ان کے لیے ہم اچھا کریں یہ جو میری انجیو ہے ٹرانس پرائل سوسائیٹی ہم اس کے پلیٹ فارم سے اپنے کمیٹی کے لوگ اون لائن کلاسز کروا رہے ہیں اس کے علاوہ ٹرانس پرائل سوسائیٹی دسترخان لگا رہی ہے ہماری ایک ہیلپ لائن میں ہے ہم ٹرانس جنر کے ایشیوز پر دیکھتے ہیں کہ ان کو کیا پرابلمز کریے ہوتے ہیں اس کے علاوہ کراچی صدر میں ہماری دو سٹیچنگ شاپس ہیں جہاں پر خواجہ سرا ہی کپڑا کمیٹی کے لیے سٹیچ کرتے ہیں وہ اچھے ٹیلر ہیں ہمارے ٹرانس ہم اس طرح کے پروچیکٹس کر رہے ہیں تاکہ ہم خواجہ سرا ہوں کو ایڈیوکیشن میں بھی سامنے لے کر آئیں اور انپاورمنٹ بھی کریں تاکہ وہ سوسائیٹی میں دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کی ذکرے ساتھ زندگی ہو ساتھ سکیں جی بلکل زاری بات ہے کہ اگر آپ کے پاس سکل ہی نہیں ہے تو جیسے باقی کسی عورت کو یا مرد کو بغیر سکل کے جاب نہیں ملتی تو خواجہ سرا کو بھی نہیں ملے گی بلکہ اس کو تو اور کم ملے گی تو یہ تو آپ نے بڑا اچھا کیا اس کی سکل ڈیویلمنٹ پر کام کر رہی ہیں تو آپ جو کس قسم کے کیس لیتی ہیں خواجہ سرا ہوں سے لیٹڈ ہی کیس لے رہی ہیں یا کریمنل یا سیول دیکھیں سیول تو میں انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہوں کریمنل میں اپنی کمیونٹی کے لیے کر رہی ہوں جب میں کمیونٹی کے لیے پڑ رہی تھی پھر وکیل بن گئی میں نے سمجھا ہوں میرے ساتھ اپنے خواجہ سرا ہوں کے لیے ہی کام کروں گی لیکن اب مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اپنے کیسز کے لیے فی میلز اپنے کیسز کے لیے فیملی کیسز کے لیے رابطہ کرتے ہیں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ کمیونٹی میں لوگوں نے یہ جو ہمارے لیے ایک سٹیگما کیا ہوا تھا لوگوں نے مجھے اپریشیٹ کیا لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ میں مرد نہیں ہوں عورت نہیں ہوں خواجہ سرا ہوں لیکن مجھے ایسا فیل کا بھی نہیں ہوا جب سے میں نے ماشاءاللہ یہ بلیک کوٹ پہنا ہے مجھے پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ لوگ مجھے عزت دیتے ہیں مجھے کیسز دیتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے کہ لوگ آ کر مجھ سے ڈسکس کرتے ہیں اپنے مسائل میں ان کے مسائل کا حل بل بتاتی ہوں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں جب میں اس کمیونٹی میں آئی تھی بہت مایوس ہو گئی تھی اللہ سے شکوا کرتی تھی یا اللہ میرے دوسرے بہن بھائی محلے والے رشتے دار سب تھی کہ اللہ پاک تو نے مجھے ہی ایسا بنانا تھا لیکن اب میں اپنے آپ پر پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے کسی مقصد کے لیے چنا میں بہت خوش قسمت ہوں کہ اللہ پاک مجھ سے اتنا نیک کام کروا رہا ہے وہ لوگ جن کی میں مشکل ٹائم میں کام آ جاؤں جن کی حمدرد بنتی ہوں دیسٹیبیوٹ کر رہے ہیں ان کو ہیلپ پر ہم سپورٹ کر رہے ہیں ان کو کوئی بھی پراؤڈم ہوتا ہے اس پر کام کر رہی ہوں مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اپنے لوگوں کے لیے پوچھ کر رہی ہیں اچھا مجیب تائی کہ جب آپ ماشاءاللہ بڑی آپ سکسیسفل ہو گئی ہیں افکورس آپ کی ایک ایڈیوکیشن ہے ماسٹرز آپ نے کیا وکیل ہیں آپ کامیاب تو ابھی آپ آپ اپنے جو بہن بھائی ہیں آپ کے یا محلے کے لوگ ہیں لاہور میں جو ان سے آپ کا رابطہ ہے دیکھیں میری فیملی بہت اچھی ہے گھر جاتی ہوں میں اید کرنے جاؤں گی مہینے کے بعد تو میرے ماں باپ اس ٹائم بھی میرے ساتھ اچھے تھے ابھی بھی میں کہتی ہوں کہ یہ میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں آج میں دیکھیں کہ اس طرح کے سسائیٹی میں رہنے کے باب بہت اچھی بن گئی ہوں ہماری سسائیٹی کو تو آپشن نہیں ہے کمیونٹی کو سسائیٹی میں ہمیں ناچ گانا یا بھی تک کہ میں جوٹ کر دیا جاتا ہے ماشاءاللہ میں نے یہ یہ سارا سٹگمہ توڑا میں سامنے آئی اور میں نے اپنی کمیونٹی کی آواز بنی ہوں میں کوٹ جاتی ہوں لوگ اپیشیٹ کرتے ہیں میرے انٹریوز ہوتے ہیں میں آتی ہوں چینل پر آتی ہوں دیکھ کر اپنے بارے میں کہ میری یہ زندگی آپ میرے بارے میں کیا کہتے ہو لیکن کبھی انہوں نے فیل نہیں کروایا کہ میں تھرڈ جینڈر ہوں وہ میرے ساتھ نارمل ہی بات کرتے ہیں جیسے دوسرے بہنبائیوں کے ساتھ بات کرتے ہیں اچھا that's good تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے تو جو ٹرانس پرائیڈ سوسائیٹی ہے اس کا بیسک پرپس کیا ہے آپ لوگ کوئی فیزیکل ان کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں یا اویرنیس کر رہے ہیں یا آپ ایڈوکیسی گروپ ہیں تاکہ لاؤ بہتر کیے جائیں یہ پرپس کیا ہے اس کا سوسائیٹی دیکھیں ٹرانس پر سوسائیٹی کا جو مین پرپس تھا ٹرانس کو ایڈوکیٹ کرنا سیکنڈ سکلز دولپمنٹ کی طرف لے کے آنا ان کے لیے ہم لیگل جو ان کے مسئلہ کے لیگل اور شوشل کوئی بھی ایشیو ہے ہم ان کو حل کرنے کی کوشش کریں جو ٹرانس جنڈر مسئلن کے بھی پانگتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ کوئی سکلز سکھیں سوسائیٹی میں عزت کے ساتھ جاب کر سکیں یا ان کو کوئی ہو کر جسرہ وہاں پر آکر رہ سکیں کسی بھی عمر کے ہو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھ رہی ہوں میں اس طرح کے پلانز کر رہی ہوں لیکن کیا کہتے ہیں ابھی مجھے بہت زیادہ لوگ سپورٹ کریں تاکہ میں کمیونٹی کی آواز بن سکتے اوکی اچھا دوسرا مجھے جو کوشش ہوتی ہے پیرنٹس کی جان چھوڑا لیں اور کسی کے حوالے کر دیں گروہ یا اس کے خود بھی دے دیتے ہیں لوگ یا چھوڑ جاتے ہیں ایک تو یہ ایشو ہے دوسرا ایشو ہے کہ جب آپ گروہ کے پاس آ جاتے جو ان کی اپنی کمیونٹی میں رہتے ہیں وہ صرف ناچ نکل جائیں اور تیسرا ہے کہ عوام کی طرف سے ایکسیپٹی بیلیٹی تو آپ کیا سمجھتی کہ سب سے بڑا ایشو کیا ہے پیرنٹس کی طرف سے ہے یا ان کی طرف سے ہے جو جو وہاں پہ جو گروہ کے پاس جب اپنی کمیونٹی میں جب وہاں پہ رہتے ہیں وہ دیکھ پال کی جب اچھی اگر پیرنٹس ہی ریجیکشن نہ کریں عزت دے ریسپیکٹ دے پیار دے تو وہ پجسرا روڑوں پر یا سسائیٹی میں نہ جائے سیکنڈ اگر وہ بھر سے پریشان ہو کے سسائیٹی میں چلا بھی جائے تو سسائیٹی اس کو بہت زیادہ ریجیکشن کرے تاکہ وہ اپنی زندگی آسان طریقے سے گزار سکتے اس کے بعد پھر میں گورنمنٹ کو کہوں گی گورنمنٹ خواجسروں کے لیے اس طرح کی امپلیمنٹیشن کرے لامی ان کے لیے اوپشنل ٹرین سینٹر بنائی جائیں کمیونٹی ہالز بنائی جائیں تاکہ خواجسروں وہاں پر جا کر ازیلی طریقے سے اپنی جو ایڈیوکیشن اس کو کمپلیٹ کریں اس کی طرف آج اس طرح ہم خواجسروں کو اچھا کر سکتے ہیں سوسائیٹی میں عزت دے سکتے ہیں تو میں ان پر سب کو فوکس کروں گی اور اس میں اینج ادا کریں ان کے لیے ایسے س پرجیکٹ لے کر کریں جس پہ خواجسروں کو involve کریں educate کریں تاکہ وہ سوسائیٹی میں جا کے اپنا role play کر سکتے ہیں بہت شکریہ آپ نے بڑی اچھی باتیں بتائیں اور بڑا انکریجنگ ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستان میں یہ مائنسٹ چینج ہو رہا ہے اور ایک یوسفل شہری جو بن رہے ہیں تو نشہ رہو بیسٹ آف لکھ فور یور انڈورس اور آپ نے جو کام کیا ہے اور جو آپ بیڑا اٹھایا اس میں اللہ آپ کو کامیاب کرے اور بہت سا جگر ایک انسان کا بھی بھلا کر جائے اور ایک اس سے جو ناچ گانے سے اور اس سے نکل کے انسکل سے وہ ایک یوسفل شہری بن جائے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آپ کو اس سوچ نہیں چاہیے کہ مرد کون ہے عورت کون ہے خوزہ سرا کون ہے تو آپ کو ایک 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 سکل کو اور اس کے مائنڈ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ بہت شکریہ جوائن کرنے کا تو انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی کسی ٹاپک پہ بات کریں گے اور آپ سے راپتہ رہے گا اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے گا اور امام کمیونٹی کو بھی میری طرف سے مبارک بات دیجئے گا جو اس کام میں آپ کے ساتھ شریک ہیں بہت شکریہ